اسلام علیکم یو اسٹراما مائری جو کہ اب اہنی ماں بننے والی ہے اور اس کے گھر والے بہت پریشان تھے اس کی ماں بہت پریشان ہے فاخر بہت پریشان ہے کیونکہ اہنی کو چکر آگئے تھے ایک دم سے تو وہ اسپطال ہسپیٹر لگر گئے تو ڈاکٹر صاحبہ نکلی باہر تو کہتی ہے اس کا شوہر کون ہے اس ماں کون ہے تو اسے وہ بتاتی ہے کہ میں ماں ہوں تو فاخر کہتے ہیں میں شوہر ہوں تو کہتے ہیں آپ تو پڑے لکھے لگتے ہیں پر آپ نے ایسے کام کر کے بہت ہی حلط کیا کیونکہ آپ بچے ہیں اور اب اسے آپ کے خاندان میں ایسے شادیاں ہوتی ہیں چھوٹے سے بچوں کی جو کہ ایسے نہیں کرنے چاہیے تو فاخر بہت پریشان ہو گیا سوچ سوچ کے اس کا پورا حال ہے کیونکہ اینی نے ابھی داخلہ لیا ہے کالج میں اور وہ ماں بھی بن چکی ہے تو پھر اس کی ماں جاتی ہے ایشا اپنی بیٹی کے پاس تو اسے کہتی ہے کہ بیٹا کچھ ایسی بات ہے کہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں تو اینی کہتی ہے ماں کوئی بات نہیں ہے پریشان مت ہو میرے لئے تو اینی ایشا کہتی ہے اس کی ماں کہ بیٹا آپ ماں بننے والی ہیں تو اینی گھبرا جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے رونے لگتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کچھ نہیں ہوتا یہ تو ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے خوش قسمت ہوتا ہے جو ماں بنتی ہے ماں بنتی ہے اور یہ ممتا ہے جاگ جاتی ہے آپ پریشان مت ہو کچھ نہیں ہوگا تو یہ ڈاکٹر صاحبہ ہے جو کہ بہت خوشہ کر رہی ہے تو یہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا انجی شادی کر کے تو دوسرے طرف اس کی ساتھ سمینہ خوش ہو جاتی ہے کہ آج آپ کی آپ کی بڑے بابا ہوتے تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں تو اینی چھو پیٹی ہوتی ہے سماتے سن رہی ہوتی ہے تو کہتی ہے بہت خوش ہوں میں دادی بن گئی ہوں تو دوسری طرف اس کی اس کا واپ حبیب جو کسی پتا نہیں تھا تو رہیلا اسے کہتی ہے کہ آپ آپ کو تو کسی نے بتایا نہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج خوش خبری ہے ہمارے گھر میں جو کہ آپ سے کسی نے شیئر نہیں کی تو اسے بتا دیتی ہے کہ آپ نانا بننے والے ہیں تو حبیب بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسی بات ہے تو دیکھتے ہیں نیکس ایپسوڈ میں کیا ہوتا ہے ڈراما بہت انٹریسٹنگ ہونے ہو جا رہا ہے تو آپ ضرور دیکھیں گے اگر ہمارے چیئرے پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ دست کے شکریہ جو ہمارے چیئرے پر پسند کرتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ایپسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ